اسلام علیکم اللہ وقائد صاحب کلاس نائن امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹ اسٹریرز سے ہوں گے ناو اب ہم سٹار شو لے رہے ہیں میٹا چیو وہ اس شاہد لطی بٹھائی کے تھر ایسپیکٹ کے بارے میں ان کی اعلی لائف اور ایڈوکیشن کے بارے میں کہ ان کی اعلی زندگی کیا تھی اور انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کہاں سے سٹار دی تھی شاہد لطیب was born in 1689 1814 سفر 1102 1102 in a small village called شاہد لطیب بٹھائی کے تھے وہ 1689 یعنی کے نانوے میں چھوڑہ سفر 1202 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ایک چھوٹے سے گاہم شاہد لطیب میں a few miles to the east of the present town اور برکشاہ برکشاہ سے جو ابھی جو موجودہ ان کا برکشاہ جو بنا ہوا ہے ڈاؤن اس کے مشرق سے کچھ پاس لے پر ہے یہ حالہ حویلی ٹھیک ہے وہاں پر ایک چھوٹا سگاہوں جس کا نام آبا حالہ حویلی ہے وہاں پر یہ 1689 میں پیدا ہوئے تھے چھوڑہ سفر کیارہ سو دو میں لطیب وزاہ شوری وزاہ وزاہ لطیب وزاہ شوری وزاہ وزاہ شوری وزاہ شوری وزاہ وزاہ پر تھا اس پرس تیچر وزاہ اکھن نور محمد بڈی بات مینی ہی وز سیل ایڈوکیتی ان کے پہلے تیچر کا نام جو تھا وہ اکھن نور محمد بڈی تھا جو کہ اور وہ جو تھے خود بھی ماشاءاللہ تھے پر لکے سیل ایڈوکیتی شخص تھے الڈونی رسیب ٹھیکر فارمال ایڈوکیشن حالکہ انہوں نے تھوڑی سی ہی جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی لیکن ان کا جو رسالو تھا شاہ لطیف کے نام سے ان سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے شاہ رسالو انڈکیٹ شاہ رسالو سے ہمیں کچھ مزید مختلف قسم کے رسالو ملے ہیں مختلف قسم سے ہمیں کچھ حقائق ملے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں شاہ بلطیف بٹائی کے دیک نالج کے بارے میں کہ وہ قرآن پاک اور حدیث کے بارے بھی بہت زیادہ گہرائی تین رکھتے تھے اس پاٹی کلیکشن انکلوڈ مصنوی مولانا جلال تین رومی اور شاہ کریم سکار ان کی جو شائری کا مجموع تھا پاٹی کلیکشن جو تھا اس میں ان کی شائری کے اندر شامل تھے وہ مصنوی مولانا جلال تین رومی صاحب تھے اور شاہ کریم کی نظم جن کا کلیکشن ان کی شائری کلیکشن تین موجود تھے یہ ان کی ایلی لائف تھی اور ان کی ایڈوکیشن کا دور تھا بیٹا چیز واقعہ ہم ان کی جوانی کے بارے میں یعنی کے ایس تک نمبر پور کے بارے میں یوٹ کے بارے میں جانیں گے جوانی لتیف کا جو ذہن تھا وہ حساس ذہن کے مالک سے وہ جب وہ ایک لڑکی ہی تھے تو انہوں نے شائری لکھنا شروع کر دی تھی اس عدی ریشن فال بیوٹی فال نیچر فیل ایس ہار و اللہ آف کار قدرت کی خوبصورتی ان کے دل کو بھرنا شروع کر دیا ان کے دل قدرت کی خوبصورتی سے بھرنا شروع ہو گیا اور ان کو اللہ اللہ سے لگا ہو نا شروع ہو گیا ٹھیک ایک چھوٹی سی عمر مہد 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 بیوی سیدہ بیگم سترہ سو تیرہ سو شاہد شاہد کی بیوی سیدہ بیگم کے سا اس وائد ان ایلی ایج بیوی آنکی بیوی کانٹی کار ہو چکا تھا یعنی بہت شوٹی عمر مہد بیوی آنکی پاس کوئی اولاد ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا ہاوئی شاہ نہیں اگن میری رکھ یہاں شاہ بل لطیف نے دوبارہ شادی نہیں کی ان کا دل جو ہے بہت زیادہ مذہب اور عقیزت کی طرف برسہ چلا کیا اور وہ گر میں بیٹنے میں بیچینی محسوس کرنا شروع ہو گئے انہیں ایک عام گریلو زندگی گزارنے میں بہت ہی مشکل محسوس ہونے لگی وہ بہت ہی مشکل محسوس کرتے تھے کہ ایک عام گریلو زندگی ان سے نہیں گزار جاری اب ان کے نمبر پائی ان کے سپیشل دروت ان کا روحانی پاور جو کیسے برتا چلا گیا ہم اس بارے میں جس رس کرتے ہوں لطیف سے راو پار کی مور ان مار چھ ایک سپنی دار چھ فان پیش ران ان ڈیووش لطیف کچھو ہے اللہ تعالی سے پیار زیادہ سے زیادہ برتا چلا گیا اور انہیں سے عبادت کرنے میں ہی خوشی نحسوس ہوتی تھی اس نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں نماز میں اور گہری سوچ میں گزارہ کرتی تھی ان کی روحانی طاقت میں ان کی نماز اور ان کی عقیدت سے بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا سو مجھ سو کہ ان کی طرف مجھ ہونا شروع ہو گئے ان کی جو ان کی طرف مجھ ہو گئے ان کی روحانی تھی ہر کو ان کے پاس آتا تھا ان کے ان کے جو اسپریٹیل پاور سے بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا ان کے روحانی طریقوں سے متاثر ہوتا تھا اور ان کے فولوورز میں دن بہت نظاف ہونا شروع ہو گیا جہاں پر شاد لطیف بٹائے اس تھیلے کے پاس رہنے آئے تھے اس کے قریب ایک قدرتی جیل ہے ان کی شاعرانہ فطر خاموش ماہول کو پسند کرتی تھی جیل کنارے پر گزار پسند کرتے تھے جیسے وہاں پر بیٹھتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں آیات وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے